ہیلو دوستو تو اس اپیسوڈ کی چروعات بھی سی مہین سے ہوتی ہے جہاں پہ اس کا لاسٹ اپیسوڈ اینڈ ہوا تھا تو اب ہمارا یہ والا اپیسوڈ سٹارڈ ہوتا ہے تو ہم اگلے صبح یاو فینگ کی گھر کو دیکھتی ہیں جہاں اندر کمرے میں یاو فینگ ابھی بھی بے ہوش پڑا ہوا ہوتا ہے تب ہی اس کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اوڑ جاتا ہے جس پر وہ کچھ سے کہتا ہے کہ تب میرے سر میں ایک عجیب سی انشن گوڑ کی آواز میں دے رہتی جس سے سر میں اب بہت درد ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کی مارشل آرٹ سپریٹ میں نے پوسیس کر دیا ہے پر مجھے دیکھ نہیں ہوگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے اس کے لیے ساتھ ہی وہ اپنی سپیچر پاورز کا استعمال کرتے ہوئے ترنت ہی اپنی کلٹیویشن سٹارٹ کر دیتا ہے اس کی ویسے وہ اچانک سے مائنڈ سول رنمنٹ لیپورٹ ہو جاتا ہے اس عجیب سے جگہ کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دیرے دیرے آگے بڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے پر تب ہی اچانک سے اس کے سامنے ایک فرمیشن پیٹر کریٹ ہونے لگتی ہے جس کے بعد اس فرمیشن آرے سے ایک مارشل سپریٹ باہر آنے لگتی ہے جو کہ کافی بڑی ہوتی ہے وہیں یاو فینگ بھی اسے دیکھ کر کافی شوک ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ اسی ایک گورڈ آف وار کی ہی گورڈ لیول مارشل سپریٹ سول ہوتی ہے یاو فینگ بھی دیکھ کر خود سے کہتا ہے کہ یہ تو گورڈ آف وار کی سول ہے پر ابھی یہ سس گریڈ مارشل آرٹ سپریٹ میں ہے اس کی پاورفل انرجی کی آورا مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے یہ معمولی لوگوں کی مارشل آرٹ سے کافی زیادہ الگ ہے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ پتہ نہیں اس کی سپیڈ آف کلٹویشن کتنی زیادہ اسو پر لیول کی ہوگی اس کی ساتھی دوستو وہ مارشل سول اپنے کہاں سے مومن کرتا ہے جیسے یاو فینگ کی چاروں اور فو گومنے لگتی ہے تب ہی یاو فینگ خود سے کہتا ہے کہ میری پچھلے مارشل آرٹ کے مطابق یہ اس سے دھو گناہ زیادہ پاورفل اور شرونگ ہے زوان لنگ زونگ کمپیٹیشن کا سیلیکشن صرف میرے فیوچر سے نہیں بلکہ مجھے میری فیملی کو بچانے کے لیے بھی سب سے زیادہ کام آنے والی ہے یہ زوان لنگ زونگ سیلیکشن جلد ہونے والا ہے مجھے اس تک پہنچ نکلے جل سے جل خود کو شرونگ بنانا ہوگا اس لئے میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے جل سے جل پریکٹس کمپیٹ کرنی ہوگی جس کے ساتھ وہ وہاں بیٹھ کر اپنی پریکٹس شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ یہاں پہ ہمارا یہ سینچینج ہو جاتا ہے جہاں یاو فینک کی بہن کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ میڈیسن پلز لے کر اس کے پاس جا رہے ہوتی ہے اس کا نام میس سوزن ہوتا ہے تب بھی وہاں کچھ سینئر ڈیزائیول آ جاتے ہیں اسے دیکھ کر وہ ترالہ کا گبرا جاتی ہے پر وہ ان کو گریٹ کرتے ہوئے ان کو سلام کرتی ہے ان کا لیڈر کنج یاو اسے پوچھتا ہے کہ اس بوٹل میں کیا ہے اور وہ بوٹل اس سے لے لیتا ہے اور جب کول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایلیزر پلز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کنج یاو کو کافی غصہ آ جاتا ہے کہ تمہارے پاس ٹین فلیور بوڈی ایلیزر پلز کیوں ہیں جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ یہ میرے ماشا کی خود کی ایلیزر پلز ہے جس پر وہ اسے غصے کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ تو نکبما ہے وہ اس کے قابل بھی نہیں ہے اور وہ ساتھیوں سب بھی یاو فینک کے پاس چھلے جاتے ہیں جس پر سوزن بھی ان سے کہتی ہے کہ ماشا جاؤ مجھے واپس کر دو اور وہ بھی ان کی پیچھے جاتی ہے تبھی یہاں پہ ہمارا اسی انچینج ہو جاتا ہے جہاں ہم یاو فینک کے گھر کو دیکھتے ہیں وہاں اندر یاو فینک گارڈن میں اپنی کنگ فو ماشا لٹکی پرکرس کر رہا ہوتا ہے یاو فینک اپنی ہینڈ موف ٹیکنیک سے بڑی آسانے سے یونیک آٹیکس کر پا رہا ہوتا ہے یاو فینک اپنی سپیچل پاورز کا استعمال کرتے ہوئے فل سپیڈ سے بھی آٹیک کر پاتا ہے جسے وہ دور دور تک اپنی نشان پہ حملہ کر پا رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ یہ گوڈ آف وار تو بہت ہی زبادست ہے اس کی ویسے میں ٹیمپرنگ کلوڈ بیٹ لیول کو بڑی جلدی سے بریک ترہو کر پایا ہوں اس کے مدد سے اب میں جلدی سبی لیول اچیو کر لوں گا اور انہیں بریک ترہو کر لوں گا تب ہی باہر سے آواز آتی ہے یاو فینگ جلدی سے بہر آجاؤ فرنا بعد بھی مت کہنا کہ میں نے گھر میں ہی گس کر تجھے مارا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کا دروازہ توڑ دیتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ کن یاو ہی ہوتا ہے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس وہاں آجاتا ہے اس پر یاو فینگ اسے کہتا ہے کہ کن یاو تمہیں کیا چاہئے اس پر کن یاو جواب دیتا ہے کہ مجھے انصاف چاہئے اس پر یاو فینگ اسے کہتا ہے کہ بیٹا دروازہ تو تم نے توڑا ہے اور انصاف بھی تجھے چاہیے اس پر کنگ جاؤ جواب دیتا ہے کہ تمہاری مارشل آرٹ بیکار ہے تو میں یہ دس بوڈی ٹیمپریک الیجر پلز تم میں کیوں دوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے شیئر کرنا چاہتا ہوں تمہارے فادر تو فیملی کا ہیڈ ہے اور ایک طرح ہم دونوں رشتے دار بھی ہیں تم سے میری کوالیفیکشن بھی زیادہ ہے اور یہاں بس تم دونوں ہی ہو یہ تو غلط بات ہے کہ اکیلے یہ ساری الیجر پلز تم رکھ لو فادر کا نام سنن کر جاؤ فین کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اس پر کنگ جاؤ اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بولتے کیوں نہیں اس پر جاؤ فین کت کو سنبھا لیتا ہے اور ایک لمبی سانس لیتا ہے اور پھر اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ الیجر پلز کس کو کتنی دینی ہے اور کس کو نہیں یہ ایلڈر کاؤنسل نے پہلے ہی ریسائٹ کیا تھا جس کے بعد ہی ان چار کلینز میں ایلڈرز نے ان کے مطابق اتنی ہی الیجر پلز انہیں دے دیئے تمہارے کم ہیں یا تمہیں زیادہ ملیں مجھے فرق نہیں پڑتا پر تمہارے ہاتھ میں جو ہے یہ میرے ہیں اس پر کنگ جاؤ ہنٹسلے اسے کہتا ہے کہ تم تو بیکار ہو اگر میں یہ الیجر پلز تمہیں دے دوں تو یہ تو ضیعہ ہو جائیں گی اس لئے اچھا ہوگا یہ میں بردر چینگ کونگ کو ہی دے دوں اس کی ساتھی دوستو یہاں پہ ہمارا اسی ان چینج ہو جاتا ہے جہاں ہم چینگ کونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ وہاں ایک گودام میں آ جاتا ہے وہاں ایک الیجر ہوتا ہے جو کہ وہ وہاں سو رہا ہوتا ہے اور چینگ کونگ کو دیکھ کر ترنتی وہ نیچے آ جاتا ہے چینگ کونگ اسے کہتا ہے کہ فورت الیجر آپ سے میں ملنے آیا ہوں اس پر الیجر اسے کہتا ہے کہ آج تو تم لیٹ آئے ہو بیٹا اس پر چینگ کونگ اسے کہتا ہے کہ پچھلی رات کو پریکٹس کرتے ہوئے کافی کچھ اچھیو کر لیا ہے اس کی ویسے میں تھوڑا لیٹ ہوا اس پر ایڈلر اسے کہتا ہے کہ پچھلی رات میں میری بوڈی انرجی اور بلڈ سے ہی بھری پری ہوئی ہے پر مجھے پھر بھی تمہاری بوڈی سے آج ٹائگر بیش مارشل سپریٹ کی آرہ محسوس ہو رہی ہے کیا تم نے ہیوالی ریلم کو بھی اچھیو اور بریکترھو کر لیا ہے اس کے ساتھ نے وہ چینگ کونگ کو ایلیجر پل دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ زوان لنگ سیٹ سیلیکشن جلدی سٹار ہونے والا ہے تمہیں جل سے جل اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا ان دس ایلیجر پلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پریکٹس کمپلیٹ کر دو جتنا جلدی ہو سا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا اور فینگ فیملی کے ہر ایک کو ہرا دینا اس پر چینگ کونگ اسے کہتا ہے کہ چاہے فینگ رولونگ کافی ٹیلنٹیٹ ہے پر میں اس کو بھی ہرا دوں گا کہ تب ہی وہاں میس سوزن باگتے ہوئے آ جاتی ہے کہ جلی سے چلو پتہ نہیں کون زخمی ہے اور کون نہیں پر وہاں فائٹ ہو رہی ہے اور پھر ان سے کہتی ہے کہ مرشنر کنگ جاؤ وہاں جاؤ فینگ سے لڑ رہا ہے اس پر ایلڈر اس کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ کنگ جاؤ کبھی نہیں صدرنے والا اس کے ساتھ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور میس سوزن بھی اس کی پیچھے جاتی ہے پر چینگ کونگ وہی کڑا ہوتا ہے اور یہ سن کر وہ سمائل کرتا ہے تب یہاں پہ ہمارا اسی انچینج ہو جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جاؤ فینگ ان سے کہتا ہے کہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں مجھے وہ ایلڈر پلز واپس دے دو اس پر کنگ جاؤ جواب دیتا ہے کہ گدے تجھے لگتا ہے تو ابھی بھی کنگ فیملی کا نمبر ون جینیس ٹیلنٹیڈ ڈیزائبل ہے اگر تمہیں یہ ایلڈر پلز چاہیے تو اسے لینے کے لئے ہمت لاؤ اپنے اندر تب ہی دوسر ڈیزائبل اسے کہتا ہے پر کنگ آپ پریشان نہ ہو ایسے بیکار باتیں اس کے ساتھ مت کرو اسے تو میں ہی سبق سکا دوں گا پر تب ہی کنگ جاؤ اس کو پیچھے کر دیتا ہے اور خود ہی فائٹ کے لئے آگیا جاتا ہے اور اپنی سپیرچول پاورز کا استعمال کرتے ہوئے آٹیک کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے انہیں دیکھا اس کا دوست کہتا ہے کہ تر گریڈ ورسز فرس گریڈ کی بیٹیو فائٹ مزید کی ہوگی یہ تب ہی کنگ جاؤ بہت سارے سوورڈ سپریٹ کو بہر نکال لیتا ہے اور ان سے سوورڈ فورمشن ارے کریٹ کرتے ہوئے جاؤ فینگ پہ اٹیک کروا دیتا ہے پر جاؤ فینگ بڑی آسانی سے اس کے ہر ایک سوورڈ اٹیک سے خود کو بچا رہا ہوتا ہے کنگ جاؤ اپنے اٹیک کی سپیڈ کافی تیز کر دیتا ہے پر پھر بھی وہ جاؤ فینگ کو ٹچ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی جاؤ فینگ سپریٹول پاورز کا استعمال کرتے ہیں اس کے سب ہی سوورڈ کو اپنے شاروں سے کنٹرول کرنے لگتا ہے اسے دیکھ کر کنگ جاؤ کو برداشت نہیں ہوتا اور ترنتی سوورڈ پکڑ کر اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور بار بار اس پہ اٹیک کرنا شروع ہو جاتا ہے کنگ جاؤ ترنتی باگتے ہوئے اپنی سوورڈ پکڑ کر سیدھا اس پہ سوورڈ سے اٹیک کرتا ہے پر جاؤ فینگ اپنے ایک ہی فش اٹیک سے اس کی سوورڈ کو ہی ڈشٹوائی کر دیتا ہے اور یہی پہ دوستو ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی یہی پہ اینڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ سیریز ذرا برابر بھی اچھی لگی تو میرے اس چینل کو سبکرائب کر اس ویڈیو کو لائک کر دینا شکریہ